ایک علم و فاضل شخص ایک ملحد دیریے سے بحث کر رہا تھا وہ جو دلیل پیش کرتا ملحد اسے رت کر دیتا اور کہتا میں تو تمہاری دلیل کے ماخذ ہی کو سرے سے نہیں مانتا ناچار وہ علم بحث سے دست پردار ہو کر وہاں سے چل دیا کسی نے کہا وا صاحب آپ اتنے علم و فضل کے باوجود ایک بیدین کے مقابلے میں آجید آگئے اس نے جواب دیا کہ میرے علم کا منبع اور ماخذ قرآن حدیث اور بدرگان دین کے اقوال ہیں اور یہ بیدین ان کا سرے سے قائل ہی نہیں ہے اور میری کوئی دلیل سنتا ہی نہیں مجھے کیا پڑی ہے کہ اس کے کفری اکلمات سنتا رہوں